بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹرز دوستو اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب دوستو کا معلوم ہے کہ ابھی حال ہی میں جو لیمپیس کے نائیو جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی اس نے جو ہے وہ فارمر حضرات کا اور جانور کا بہت زیادہ نقصان کیا بہت سے لوگوں کے جانور ایکسپائر ہوئے ہیں بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا نقصان ہوئے تو دوستو وہ تو ابھی ختم نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ایک اور بیماری ہے یہ اور یہ ہر سال آتی ہے جس کو ہم ویل بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے بوائن ایم فی میرل فیول بھی کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو ویل بھی کہتے ہیں اور جو ہے ٹری ڈے سیکنس بھی اس کو کہتے ہیں دو تین طرح کے نام ہے اس کے تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ دوستو یہ بھی ایک وائرس والی بیماری ہے اور یہ مکھی مچھر کے ذریعے ہی پھیلتی ہے تو یہ تقریباً ہر سال آتی ہے اور جو ہے اس میں جانور کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ جانور کو نقصان پہنچاتی ہے دوستو اس کی علامات کی بات کرتا ہوں جس میں ہے سانس لینے میں جانور کو دشواری آتی ہے جانور کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ لگڑا آکے چلتا ہے جو غدود ہیں وہ سوچ جاتے ہیں جانور کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے temperature جانور کا 107 106-7-8 جاتا ہے temperature بہت زیادہ high ہو جاتا ہے اس کے بعد جانور کو سانس لینے میں بھی کافی مسئلہ آتا ہے اس کے بعد جانور کو اٹھنے بیٹھنے میں کافی مسئلہ آتا ہے جانور آؤٹ فیر ہو جاتا ہے اگر pregnant جانور ہو تو باز دفعہ بارشن بھی کر دیتا ہے تو یہ علامات جو ہیں اس بیماری کی مین علامات جو ہیں یہ ہیں کہ جانور جو ہے وہ اس کے اٹھا نہیں جاتا لنگڑا آکے چلتا ہے پاؤنگ سیڈ کے چلتا ہے تو پاؤنگ جو ہے وہ گدود جو ہیں وہ سوچ جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے دوستو اگر پھر بیماری آ جائے پھر تو اس کا ہم treatment کریں گے زاری بات ہے علاماتی treatment تو ہے fever کو کم کرنے کے لیے ہم کیٹو جیکٹ یا لکسن یا کوفنیل بیوٹازون یا جو بھی fever کو کم کرنے کے لیے injection ہے وہ لگاتے ہیں ساتھ میں ہم جو ہے اور اگر جانور پھر جو ہے اٹھا نہیں جاتا اس سے تو اس کو جو ہے کیلشیم دیتے ہیں میل فون سیو گئرہ کی ڈریپس گئرے لگاتے ہیں تو یہ دوستو بعد کا پروسیجر اگر بیماری آ جائے تو اگر جو ہے ہم بیماری آنے سے پہلے اس کا کنٹرول کر لیں تو بیماری سے ایک تو جانور کا نقصان نہیں ہوگا دوسرا کہ ہمیں ہمارے میڈیسن کا خرچہ نہیں آئے گا تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جانور جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے تو اس کے لیے جو ہے دوستو ایک تو آپ مکھی مچھر کو جو ہے وہ ختمے کے لیے سپریے لازمی کریں وہ میں نے لیمپی میں بھی پہلے ویڈیو بنایئی تھی لیمپی میں بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ جو سپریے ہے وہ ڈیلٹا میترین یا سائپر میترین کی ریگولر کریں تاکہ مکھی مچھر جو ہے آپ کے فارم یا آپ کے گھر یا آپ کے جہاں پہ جانور رکھی ہیں وہاں پہ مکھی مچھر آئے ہی نا جب مکھی مچھر آئے گا ہی نہیں تو پھر جانور کا بیماری بھی نہیں آئے گی اچھا اس کے لیے پھر ایک سال میں مطفحہ جو ہے ویکسین ہوتی ہے تو یہ ویکسین بہت مہنگی ہوتی ہے یہ ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا اب ہم نے منگوائی ہے کیونکہ ہمارے پاس فارم ہے تو کافی زیادہ جانور ہے تھوڑے جانور والوں کے لیے یہ لے کے آنے اور لینے بڑی مشکل کا کام ہو جاتا ہے تو جو ڈیری فارمر ہیں وہ تو پھر اپنے فارم پہ کرواتے ہیں تو میں آج ویکسین لے کے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرلوں کہ ویکسین یہ کس طرح کی اور کس تنی لگانی ہے کس طرح کس کمپنی کی ہے اور کتنی ڈوز ہے اس کی تو یہ ہم جو ہے اس کی کولڈ چینج جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے تو ہم جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ویکسین یہ ہم نے برف میں رکھی ہوئی ہے تو دوستو یہ کچھ اس طرح کی ویکسین ہے الٹرائیویک کے نام سے ہے بی ای ای ایف ویکسین بوائن ایم فی میرل فیور اس کی ویکسین ہے تو نو گیارہ تیئی ایک سی ایکسپائری ہے میں یہ آپ کو ساتھ پک لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح پتہ چل جائے تو یہ ہمارے پاس ہے ایک دو تین چار پانچ ساتھ سو جانور کی ویکسین ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کے یہ جو ہے اس کے ساتھ ہوگا پانی یہ دیکھ لیں یہ پانی ہے اس میں اس کو مکس کر کے تو پھر جو ہے ہم نے لگانی ہے تو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لگائیں گے بھی ہم تو یہ تقریباً اس کا جو تنپریچر ہے منٹین رکھنا ہے دو سے آٹھ تگری تنپریچر جو ہے اس کا منٹین رکھنا اور ہم نے اسی لئے برف میں کولر میں رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کی جو کول چین ہے وہ اگر کول چین خراب ہوگی تو سمجھو ویکسین خراب ہوگی ہے ویکسین کسی کام کی نہیں ہے تو کول چین کو برقرار رکھنا ہے منٹین رکھنا ہے تو میں زیادہ دیر اس کو باہر نہیں رکھوں گا اس کو ابھی ہم جو ہے دوبارہ اس کی کول چین مینٹین ہی رکھتے ہیں ابھی آپ کو دکھانے کے لئے نکالی تھی تو اس کو جو ہے ابھی ہم پھر سے دوبارہ کولر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے کول چین جو ہے وہ خراب نہ ہو تو دوستو یہ جو ہے اس کی دو سی سی ڈوز ہے تو یہ ہم لگائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے اور یہ سب کٹ لگے گی یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے بعض لوگ آتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ویکسین جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ لگانی ہے اور کس طرح لگانی ہے سب کٹ لگانی ہے انٹرمسکولر تو وہ غلط لگا لیتے ہیں تو یہ ویکسین کافی مہنگی ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے تو ہمارے پاس اویلیبل ہے تو میں آپ کو دکھا دی ہم لگا کے بھی دکھا دیں گے تو لیکن اگر بیماری جو ہے دوستو بیماری آنے سے پہلے ہم اس کا کنٹرول کریں گے اگر آپ مکھی مچھر کا کنٹرول کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ویکسین اگر نہ بکروائیں تو آپ جو ہے فام پہ جو ہے آپ نے گھر میں جانور میں یہ بیماری نہیں آئے گی تو ہم سال میں ایک دفعہ ہم نے پہلے آج سے دو سال پہلے ہم نے یہ ویکسین نہیں کروای تھی تو ہمارے تقریباً پانچ سے چھ جانور ایکسپائر ہوئے تھے جو بہت شدت اختیار کر گئی تھی بیماری اس کے بعد ہم نے پچھلے سال ویکسین پر آئی تھا اور پچھلے سال سے لے کر اب تک جو ہے ہمارے یہ بیف سے جو کوئی جانور نہیں ایکسپائر ہوئا تھا اور نہ ہی ہمارے فام پہ یہ بیماری آئی تھی اب ہم پھر سے ویکسین ہم نے منگوا لی ہے کیونکہ اب بیماری آنے والی اگست کا مہینہ کچھ کئی کئی پہ آئی بھی ہوئی ہے تو اس سے پہلے کہ ہمارے فام میں آئے لمپی کی طرح نقصان کرے اس سے پہلے ہم نے ویکسین میں گوا لی اور ہم جو ویکسین کریں گے موسیقی